موسیقی بہت بڑی شخصیت ہے ہمارے دوست ہیں ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور قربانی کے مسائل کے حوالے سے ان سے پوچھیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مقصود احمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تو ہم آپ کا سر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اسلام علیکم علامہ صاحب کیسے ہیں آپ جی یہ شکر الحمدللہ آپ ٹھک ٹاک ہیں اللہ کا حسان ہے آپ کی بڑی محبت آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اور تشریف لے کے آئے ہیں سبلائم بیٹک میں آپ کو ب بہت خوش آمدید ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ عید قربان کے کیا مسائل ہیں جانور کس طرح کا خریدنا چاہیے اسلامی تعلیمات کیا ہیں ذرا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیں شروع کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے اور سب سے پہلے آپ کو اور جتنے بھی دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں ان کو ایڈوانس عید العظہ مبارک کہتے ہیں یہ جو قربانی ہے اسے کرنے کا کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے پیارے حبیب بنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا يَوَمُمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے پیارے حبیب آپ ان کو بتا دیجئے کہ میری نماز میرا روضہ میری قربانی میرا جینا میرا مرنا یہ سب اللہ کے لئے ہے تو سب سے بڑا اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ تقربِ الٰہی کا ذریعہ ہے اور دوسرا یہ جو ہے سنتِ ابراہیم ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے آپ سے سنو سمائے کہ تمہارے باپ دادا جو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کا طریقہ ہے یہ ان کی سنت ہے اور ان کی سنت کیا تھی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ کے طرف سے ان کو خواب آیا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ خواب کئی دفعہ دیکھا پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے اس کا تذکرہ کیا تو بیٹا بھی اتنا فرما بردار تھا کہ کہا ابباجان اگر آپ کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے تو میں حاضر ہوں اس لئے کہ آپ مجھے اللہ کی رامے قربان کر دی تو پھر آپ اللہ کی حکم سے اپنے بیٹے کو لے کے جاتے ہیں اور آپ نے بیٹے کی گردن پر چھوڑی چلاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ بیٹے کی جگہ پر اللہ تعالیٰ فوراں جو ہے ایک جانور جو ہے بھیج دیتے ہیں جنت سے اور وہ زبا ہو جاتا ہے اور وہ جو ادا ہے ان کی وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ چھوڑی اپنے بیٹے کی گردن پر چلائی ہے وہ آگے جانور کی گردن پر چلی ہوتی ہے یہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ جاری سلسلہ ہو گیا اور قیامت تک کے لیے قربانی کا سلسلہ جاری ہے اور اس کا فلسفہ یہ ہے جس طرح میں نے کہا کہ سب سے پہلی چیز یہ اللہ کے تقرب کے لیے ہے دوسری چیز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارے جو جدہ انبیاء ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ بھی ہے ان کا طریقہ ہے اس کے بعد جو ہے اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے وسط کرتے ہیں اپنی اولاد کو جو کھلاتے ہیں تو یہ بھی بہت صدقہ جاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی اولاد کو ایک دینار بھی کھلاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے یعنی وہ اس کے لیے ثواب بن جاتا ہے اگر وہ نیک نیتی سے اور حق اللہ کی کبائی سے کھلاتا ہے پھر اسی طرح یہ جو قربانی ہے یہ آگے چل کر آپ کے لیے شکر کا بھی ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فکلو کھاؤ اس میں سے جو تم قربانی کرتے ہو اور ساتھ ذات ان کو بھی کھلاو کہ جو مانگنے والے ہیں اور جو نہیں مانگتے اور یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مستخر کر دیا لا اللہ کم تشکرون تاکہ تم شکر کرو آپ دیکھیں کہ کئی جانور ایسے ہیں جو انسان کی ہاتھ میں نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جس کو بہیمت اللہ نام کہا گیا چھپائے جانور ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مستخر کر دیا ہے اور انسان کتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے بڑی آسانی سے انسان اس کو نہر کر دیتا ہے کتنی بڑی گائے ہوتی ہے انسان اس کو زبا کر دیتا ہے کتنی بڑی گائے ہوتی ہے بینس ہوتی ہے دمبا ہوتا ہے بکرا ہوتا ہے لیکن جب وہ اس کو کہتے ہیں تو وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتا ہے اور اب تو آپ نے کئی ویڈیو ایسی بھی دیکھی ہوں گی کہ دمبو کو اور قربانی کو کہا مالک اس کو اتنا عادی کر دیتا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اس کے ذہن میں گرام ڈال دیں کہ تم اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو لیٹ جاؤ تو وہ لیٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا تو یہ جانور جو ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور انسان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو تم جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہو لَيْنَا اللَّهُ لَهُمُهَا وَلَا دِوَاهُا وَلَكِنْ يَنَا لُهُ تَقْوَا نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے نہ ان کی کوئی اور چیز اللہ کو پہنچتا ہے اگر پہنچتی ہے تو وہ تقویٰ ہے اور تقویٰ کیا ہے تقویٰ نبی صلی اللہ علیہ وَلَا ہا ہونا تقویٰ یہاں دل کے جو ارادے کا نام ہے اِنَّمَ الْعَمَالُ بِنِّيَا تمام عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جب آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے کہ میں اس کے ذریعے سے اپنے اللہ کے قریب ہونے جا رہا ہوں اپنے اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں باقی جتنے بھی امور ہیں آپ نے اپنے بچوں کو کھلایا آپ نے اپنے ہمسائیوں کو کھلایا آپ نے سوال کرنے والوں کو کھلایا بغیر سوال کرنے والوں کو کھلایا وہ سب ان کو پہنچے گا اور یہ سارا آپ کے لیے صدقے کا ذریعہ بن جائے گا تو یہ بہت بڑی قربانی کا فلسفہ ہے جو الحمدلللہ سنت ابراہیم کے مطابق امت مسلمہ پوری دنیا میں جو ہے ہم اس کا احتمام کرتے ہیں اور کتنے جانور جو ہے قربان ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ان جانوروں کے قربان ہونے کے بعد بھی جو ہے کمی نہیں آتا حرامل صاحب ہمارے صاحب مہمان بھی موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی سوال اگر آپ نے کرنا ہو کچھ پوچھنا ہو جسا میں نے کہا کہ قرآن مجید من اللہ تعالیٰ نے فرحمایا فَقُلُوا مِنْحَ وَاتِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَر کہ آپ اس میں سے خود بھی کھائیں اور وہ جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلائیں اب دیکھیں بعض لوگ اکثر ہم نے دیکھنا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب سوال کرنے والے آتے ہیں تو لوگ ان کو نہیں دیتے ان کو انکار کر سبر کرے دیا بھی تیار ہو رہا ہے بار بار آپ ان کو ڈانٹے نہیں جو سوال کرنے والا آیا ہے اس کو قربانی کے جانوروں سے ضرور حصہ دیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے نفس کی یعنی اس کی وجہ سے کہ میرا کسی کے سامنے نفس خراب نہ ہو جائے تو وہ بڑے مستحق ہوتے ہیں لیکن وہ سوال نہیں کر دیں تو ایسے لوگوں کو آپ نے ایڈنٹیفائے کرنا ہے اپنے معاشرے سے کہ میرے محلے میں کون سے ایسے غریب غربہ ہیں جن کو سب سے زیارہ ضرورت ہے کہ ان کے گھر گوش دیا جائے اب آج کل تو ہمارے معاشرے میں یہ بن گیا ہے کہ ہم اس کے گھر گوش بجواتے ہیں جس کے گھر سے ہمیں آتا ہے جی فلاں محلے میں سے فلاں کے گھر نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے اسے دینے کی تو یہ چیز نہ کریں آپ اپنے علاقے محلے میں ان لوگوں کو ایڈنٹیفائے کریں کہ جو اس کے زیادہ مستحق ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی اور ان کے گھر میں اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان تک جو ہے گوش پہنچایا جائے اور کرونا جو ہے اس سالات میں بہت سارے لوگ جو ہیں تو غربک کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں جی بلکل تو ایسی صورتحال میں تو زیادہ آئیڈنٹیفائی کر کے غریب لوگوں کو دینا جائے ان تک پہنچایا جائے بات لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اچھا گوش خدرک لیتے ہیں اور اتنا فضل کی بسل کو ہوتا ہے وہ چیزیں آگے غریبوں کو دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے اگر ہم رکھ لیں اور ہم کھا لیں دیکھیں خوربانی کا جو گوش ہے اس کا اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اگر آپ کے بچے زیادہ مستحق ہیں آپ خود اپنے آپ کو زیادہ مستحق سمجھتی ہیں تو آپ کھا سکتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال ایسا آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حکم کر دیا کہ یہ تین دن سے زیادہ کوئی بھی گوشت نہ رکھیں لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی آپ تین دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے فلسفہ کیا تھا کہ پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں رکھ سکتے اس وقت جو تھا لوگوں کو ضرورت تھی کہ ان تک گوشت پہنچایا جائے اس وقت زیادہ تھی لیکن جی اس وقت سب لوگ جو ہے اللہ کے فضل کرم سے نحال ہو گئے ہر گھر جو ہے پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی آپ اس کو رکھ سکتے ہو زیادہ دن بھی رکھ سکتے ہو اور پھر وہ لوگ اس کو بقیدہ گوشت کو سکا لیتے تھے آج کل تو فریزر ہے اس وقت وہ لوگ اس کو خوش کر لیتے تھے اور خوش کر کے پھر اس گوشت کو بعد بھی استعمال کرتے تھے تو لہٰذا اس پہ کوئی ایسی ممانت نہیں ہے اگر آپ اپنے زیادہ گوشت پر بھی رہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو احساس کرنا چاہیے کم از کم جس طرح میں نے کہا رہا کہ تین لوگوں کو ضرور اپنے رشتہ داروں کا بھی حق نکالیں اپنے بچوں کا بھی حق نکالیں اور وہ لوگ جو آپ سے سوال کرتے ہیں ان کو بھی دیں اور جو سوال نہیں کرنے والے ہیں ان کو بھی دیں تو کم از کم تین جو ہے اس کے جو ہے آپ پارٹ ضرور کریں ملان صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے شاید میں اس میں غلط ہوں آپ نے دیکھریٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ بعض اوقات تربانی کا جانبہ جو لوگ لیتے ہیں چالیس چالیس لاکھ کا پھر اس کو سجاہ بھی اس کی نمائز کرتے ہیں پھر بڑے خفل سے پھر رہے ہوتے ہیں ایک چیز کو اس پہ یہ فالسٹیو ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ کی راہ میں ایک قیمتی چیز دے کے اور کریں لیکن اپنے اس میں یہ جو دکھاوے کا انصار ہے یہ آپ کیا کہیں اس کا قطع بھی جو ہے اسلام اجازت نہیں دیتا کیونکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ رات کو اپنے گھر میں کچھ فروٹ کھاتے ہیں تو اس کو اپنے ہمسائیوں کے گھر کے سامنے نہ پھینکے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کیلے کھائے ہیں عام کھائے ہیں اور سامنے گھر والوں کے گھر کے سامنے پھینک دیئے اور ان کے بچے نہیں کھا سکتے اور وہ اپنے گھر والوں اپنے باپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ گناہ کار ہیں تو لہذا اگر آپ اس طرح کی شو بازیاں جو آج کل ہمارے معاشرے میں جو چھے لاکھ کا بیل ہے اور ٹیلیویزن کے اوپر اور دنبا جو ہے جی اتنے چھے چھے لاکھ کا آج کل جو ہے اس کی وہ ہو رہی ہے اور اٹھار اٹھارا لاکھ روپے کا تو یہ چیزیں جو ہے اس میں ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے کہ کہیں یہ چیز شو بازی میں نہ آ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے کہ صدقہ اس کے نام کے اوپر خاموشی سے ادا کیا جائے وہ صدقہ سب سے افضل ترین صدقہ کہا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے لیے اس کو بہت زیادہ فضیلت آسل ہے کہ ایک ہاتھ دینے والے جو ہے اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتا نہ ہو کہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جا رہا ہے بلکہ میں سمیتنی جیسے بیس پچیس لاکھ کا جانبار ایک کچھ نے کری جائے اتنے میں کئی اچھے جازہ آسکتے ہیں آسکتے ہیں بلکل اور زیادہ لوگوں میں ہم اس میں شریک کر سکتے ہیں گوش کی تقسیم میں تو لہٰذا ہم اپنی نیتوں کو درست کر کے قربانی کریں گے تو اس کا قربانی کا بہت بڑا ثواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر سو اونٹ زبا کی اور چھاسی اونٹ جو ہے خود اپنے ہاتھ سے زبا کی اور باقی جو ہے حضرت علی رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دنکر ثوابہ کو کہا کہ لیے آپ ان کو آپ ذبا کریں صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جب اس کی ہنڈیا پکانے لگے تو آپ نے کیا کیا کہ ہر ایک جانور کے گوش سے ایک ایک بوٹی لی اچھا یعنی یہ نہیں کیا کہ ایک سے اس کا فلسفہ کیا تھا کہ یہ جتنی بھی قربانی ہوئی ہیں ان کی ایک ایک بوٹی جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر ثواب کا اور عجر کا ذریعہ ہے تو لہذا ان سب کو اکٹھا کر کے ان کی ہنڈیا پکائی جائے تو لہذا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کو وز دیا ہے اور آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کا احتمام کریں اس وقت جس طرح ملک صاحب نے فرمایا کہ کرونا کے حالات ہیں بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان کی غربت کی لکیر سے بھی نیچے آ چکے ہیں کئی لوگوں کے کام بند ہیں ان کے بچے ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ابو ہمارے گھر میں گوش ہوگا کہ نہیں ہوگا بلکہ ان کو لے کے دیں اگر آپ کو اللہ تعالی نے دیئے تو کوئی اس میں آر کی بات نہیں ہے انشاءاللہ بہت بڑا عجر ہے یہ جو آپ دیں گے اگر نبی صلی اللہ نے سو اونٹ کی ہیں ہمارے پیغمبر نے تو یہ ہمارے لئے اس وقت ہسنا ہے ہم بھی سو بکرے کر سکتے ہیں سو دنبے کر سکتے ہیں سو جانور کر سکتے ہیں ایک بکرہ نہ کریں زیادہ کر کے تو زیادہ لوگوں کو اس سے مستفید کریں آج کر ایک ایسی مہین چلی ہے کہ لوگوں کو ایک ترقیب دی جا رہی ہے کہ قربانی نہ کریں وہی پیسے لوگوں کو دے لیں تو یہ کیا اسلامی اس کے مطابق ہے یہ ملکل اسلامی جو تعلیمات اور اس کے خلاف بات ہیں اس حوالے سے کوئی پرانے واقعات بھی بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں صاحب تھے انہوں نے پیسے دے دی آج میں جا رہے تھے تو ان کو آج کا سواب مل گیا قربانی کے پیسے دے دی تو کیا ایسے الٹرنیٹیو ہوتا ہے تو دیکھیں جی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اگر ہم اس طرح الٹرنیٹ کرنے لگ جائیں گے تو اسلام کے بہت سارے جو آمال ہیں وہ ہم اپنے زندگیوں سے نکال دیں گے تو لہٰذا یہ ایک اس کا اپنا فلسفہ ہے سنت ابھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو ہمارے باپ دادا حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ سنت ہے اور اس طریقے کو زندہ کرنا اس کا فلسفہ ہے اور اس کو زندہ کرنے سے جو اس کی روح ہے وہ قائم ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ انسان کے اپنے اندر جو ہے اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا جذبہ آتا ہے مسلمانوں کے اندر میں تو خیر خیرات کا کم بہت کرتا رہتا ہوں لیکن وہ اپنی جگہ ہے آپ زکاة بھی دیتے ہیں آپ خیرات بھی دیتے ہیں آپ صدقات بھی دیتے ہیں وہ ضرور کرنے چاہیے اور ضرور کریں لیکن یہ بھی اپنی جگہ پہ فرد ہے فصل لے رب کا ونہر اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ آپ کو میں نے خیر فرمائی ہے اور اس کے بدلے میں آپ اللہ کے لئے نماز پڑھیں اور ساتھ اس کے راستے میں قربانی کریں تو لہذا یہ قربانی کرنا ہم کے لازم ہے اچھا ناما صاحب آپ کہیں گے کہ کوئسٹنز لگتار ہو رہے ہیں مگر یہ کہ موقع مل گیا ہے کبھی کبھی آپ سے ملعکات ہوتی اور آپ نے مربانی کی ہے یہ بتائیں کہ قربانی کس پہ فرض ہے کتنا نساب ہو اور وہ بندہ جو ہے تو قربانی کر سکتے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھے خاصے مطلب خاتے پیتے ہوتے ہیں وہ قربانی نہیں کرتے ہیں اور اس کے لئے وعید کیا ہے مطلب ہے گناہ کیا ہے قربانی جو ہے ہر صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے صاحب استطاعت کیا ہے صاحب استطاعت ایک تو ہے وہ جو آپ زکاة کا نساب ہوتا ہے ایک اسے ہٹ کر آپ ایک جانور جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے آپ کا گھر بر ہے آپ کے پیسے کھانے پیڑا ہے آپ کے لئے رہنے کی جگہ ہے اور اگر یہ نہیں بھی ہے تو آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ کے پاس اپنا ایک جانور ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں قربان کروں تو آپ اس کو ضرور قربان کریں اس سے برکت آتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے استطاعت دی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے اس کے لئے منع ہے کہ آپ ہماری عیدگاہ میں مت آؤ جب تمہیں اللہ تعالی نے استطاعت دے رکھی ہے اور تم قربانی نہیں کرتے تو تمہیں پھر یہ اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ تم ہمارے ساتھ آکے جو ہے عید کی نماز پڑھو اسی طرح یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص وہ جس کو استطاعت دی ہے جس طرح کے حج ہے اللہ تعالی نے کہا یہ اس پر فرض ہے جو راستے کا خرچ زادرہ رکھتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس استطاعت حج ہو اور وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہر جو اسلام کا عامل ہے یا عمل ہے اس کی اپنی ایک فضیلت ہے اپنا ایک فلسفہ ہے جس کو ہم اپنی زندگیوں میں لا کر جو ہے اپنی زندگیوں میں خوبصورتیاں سمیٹ سکتے ہیں اور بہت سارے اللہ تعالی کے ثواب لے سکتے ہیں مثال کے دور پر قربانی کا جانور آپ نے لیا ایک جانور آپ اندازہ نہیں کر سکتا اس کے جسم کے کتنے بال ہیں اللہ تعالی کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے جسم کے جتنے بال ہیں اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالی آپ کا ایک ایک گناہ ماف کر دیتا ہے تو یہ جانور جو ہے جتنا بہترین جانور آپ نے خریدا یہ کل آپ لوگوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے سواریاں بنیں گے تو لہٰذا آپ اس چیز کا ادراک کریں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہت اہم فریضہ ہے اور اس فریضے کو ادا کرنے سے ہی اس کا حق ادا ہوتا ہے اس کے الٹرنیٹ طریقے کر کے ہم کبھی بھی جو ہے اس فریضے سے اپنی جو ہے گردن نہیں چھڑا سکتے ہیں مولانا سے جس پہ کرزہ ہو تو اس کو چھوٹ ہے کہ وہ قربانی نہ کرے اگر کرزہ اتنا ہے کہ اس قربانی کی مطلب آپ کے پاس کرزہ ادا کرنے کے لیے یعنی بہت بڑا کرزہ ہے اور آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ قربانی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ قربانی بھی دے سکیں اور پھر اس کے بعد بھی آپ کے پاس اتنا بچ جائے کہ آپ قربانی کر سکیں تو پھر آپ کریں کیونکہ پہلی چیز جو ہے کسی کا لیا ہوا قرض ادا کرنا ایک تو یہ ہمارے مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی قرض لے لیتے ہیں اور قرض دینے کا دل نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے قرض لے لیتا ہے اور وہ اس نیت سے لیتا ہے کہ میں نے یہ قرض ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن بن جاتا ہے اور اس کا قرض ادا کرنے کے لئے اس کے لئے سہولت پیدا کر دیتا ہے لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم قرض لیتے ہی اس لئے ہیں کہ اپنے کس نے پوچھنا ہے اور کس نے ادا کرنا ہے تو لہذا یہ ہے کہ اگر آپ قرض ادا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ قربانی لے سکتے ہیں تو پھر تو آپ لے سکتے ہیں لیکن اگر نہیں آپ کا قرض ادا کرنا پہلے ضروری ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے تو پہلے قرض ادا کریں عرامان صاحب یہ تقریباً آخری اخری سوال ہے ہماری جانور کے کیا تقاضی ہونے چاہیے کیا دیکھنا چاہیے کس طرح کا جانور دنبا کتنا ہونا چاہیے بکرا اور اونٹ یا بیل وغیرہ اس لئے ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کے لئے کیونکہ اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ جب بھی قربانی کا جانور خزید تو مستنہ دو دانتو والا دو دانتو کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ گائیں بیل بکرا دنبا یہ دو سال کا ہوتا ہے اگر دو سال کا میوسر نہ ہو مثال ہے اگر کہت پڑ گیا ہے تو پھر جو بیڑ ہے یا دنبا ہے وہ ایک سال کا بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں اجازت ہے لیکن دوسرے جانور اور یہ باقی جتنے بھی جانور ہیں یہ سب جو ہے آپ کو کم از کم دو سال کے لینے ہیں جن کے آگے والے دو دانت جو پہلے دودھ والے ہوتے ہیں وہ گرگے ہوتے ہیں اس کی جگہ دو دانت بڑے نکلے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں دو دانتا یعنی یہ دو دانتا ہے اور دو سال کا ہے دو سال اور دو سال سے اباؤ جو ہے ایسے جانور آپ نے قربانی کے لیے لینے ہیں اور اس میں کرنے ہیں اب میں اس میں چلتے چلتے ایک سوال خود اپنی طرف سے جواب دے دیتا ہوں کہ جی مثال کے طور پر ایک گائے میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں تو ایک گائے میں جو ہے سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں ایک اوٹ میں دس لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور ایک گھر کی طرف سے جتنے بھی افراد ہو گھر میں دس افراد ہیں بیس افراد ہیں اگر وہ ایک دمبہ اور ایک بکرہ بھی دے دیں تو وہ ان کی قربانی ہو جائے گی سب کی طرف سے ہو جائے گی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر کے فرد کی طرف سے ایک ایک دمبہ ہو یہ اکسپ سنا ہے کہ یہ چھوٹا ماہ جو تو ایک بندے کا ایک ہوتا ہے جی لیکن وہ ایک گھر کے لیے کفایت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی کیا ایک گھر کی طرف سے یہ کفایت کر جاتا ہے اتنی بڑی سہولت ہے اتنی بڑی سہولت ہے اور میں پھر ہماری ماہ بہنیں بیٹھیں ہیں ان کو بھی ذرا ایک مسئلہ اور پتا دوں یہ آج کل اس پر بڑا ضروری دی جاتا ہے کیا عورت قربانی کر سکتی ہے یہ بھی ایک چھوٹی چلانا تو عورت بھی قربانی کر سکتی ہے ایک سوابیہ تھی وہ ایک دن بکریاں چراری تھی سرہ اس کا نام تھا تو وہاں پہ اچانک ایک بکری جو ہے اس کو گر گئی اور وہ مرنے کے قریب ہو گئی اس نے باغم باگیا کیا کہ ایک پتھر وہ نکیلہ لیا اور اس نکیلے پتھر سے جلدی سے اس کو زیبا کر دیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ گئے تو وہ صحابی رسول جس کی وہ تھی خاتمہ تو اس نے کہا کہ صبر کرو اس کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھوں کہ یہ اس عورت نے زیبا کیا ہے کیا یہ کھانا جائز ہے کیا نہیں ہے تو وہ باغے باغ نبی صلی اللہ کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ سے سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ کیا یہ بکری جو اس عورت نے زیبا کی ہے اور اس طرح زیبا کی ہے کیا یہ ہم کھا سکتے ہیں آپ صلی اللہ نے حرمایا کیا بالکل کھا سکتے ہیں کیونکہ اس نے بسم اللہ ہے اللہ اکبر پڑا ہے تو لہذا اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ خدا نہ ہستا گھر میں گائیں ہیں بیس ہیں بیس ہیں دنبا ہے یا بکرا ہے اور وہ کسی ایسی کرٹیکل حالت میں چلا جاتا ہے بلکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن اچانک وہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو مردار تو نہیں کرنے دینا تو فورا اگر اس کے اوپر چھوڑی چلا لی جائے اور تاکہ اس کو حلال کر کے آپ خود بھی استعمال کریں اور اور لوگ بھی اور اس کا نرخرا کاٹنا چاہیے نا اچھا وہ جب تک نرخرا نہ کٹے تو وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے لوگ خود کرتے ہیں تو رگیں چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں نا تو وہ اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ علمہ صاحب یہ جو جانور جب زبا کیا جاتا ہے نا تو کسائی اگر آتا ہے بعض اوقات ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں ایسے دنوں میں کساب ملنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ بعض نابلت سے ہوتے ہیں تو وہ جو بندہ خود تو اس پہ تقدیر اگر کھڑے ہو کے پڑھ لے کساب اگر وہ پھیر ہے بلکل بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے سب سے بہتر تو یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 86 اوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہار کی اور آپ نے خود قربانی کر کے ہمارے لئے اس حوال بتایا اور اندیس میں آتا ہے کئی دوسری جگہ پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کئی لوگ کرتے بھی ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کے گردن میں چھوڑی چلائیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی یہ کتنا جانور ہوتا ہے میں نے جس طرح قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالی نے سخرناہ میں نے اس کو تمہارے لئے مسخر کیا جب تم بسم اللہ اکبر پڑھ کے اس کو لٹا ہوگے وہ خود مسخر ہو جائے گا اس طرح ہم اس کے ہمارے لئے مسخر کیا ورنہ ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم اس کو قابل کر سکتے تو لہذا یہ اللہ تعالی نے آپ کے لئے مسخر کیا ہے اس کے اوپر جب اپنے آپ سے اپنے ہاتھ سے آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس سنت کی ادائیگی کریں گے تو بہت زیادہ ثواب بھی ہوگا اور دوسری بات ہے کہ جب آپ حلال کر رہے ہو تو چھوڑی جو ہے پہلے سے اس کے حساب نے نہیں کرنی چاہیے جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میرا مالک جو ہے آپ مجھے حلال کرنے لگے تو این ٹائم کے اوپر اور دوسری بات ہے کہ چھوڑی بلکل صحیح تیز ہو جو آپ نے زبا کرنے والی زبیہ کی چھوڑی ہے اس کو پہلے سے تیز کر کے رکھیں یہ نہ ہو کہ بلکل وہ خراب سی چھوڑی ہو کھنٹی سی اور پھر این ٹائم پہ آپ شروع ہو جائیں اور پھر قربانی کے جانور کو بھی تکلیف دیں اور اپنے آپ کو بھی تکلیف دیں تو اس چیز سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اور انہوں نے کہا قربانی کا جانور کرتا ہے کہ پہلے سے جو ہے جو چھوڑی وغیرہ ہے اس کو تیار کر کے رکھیں تو اس سے آپ دوسروں کو بھی آسانی دیں گے اور اپنے لئے بھی آسانی پیدا کریں گے اور بہت زیادہ عجر کے مستحق بھی بھی ٹھہریں گے آخری سوال جو ہے تو وہ تکبیر کے حوالے سے صحیح ایکزیکٹ الفاظ کیاں کیونکہ میں نے بعض لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے سنائے تو یہ صحیح ایکزیکٹ الفاظ بتائیں تاکہ جو ہے تو جو ایکزیکٹ الفاظ ہیں جب بھی آپ زبیعہ کریں گے تو بسم اللہ واللہ اکبر اللہ کے نام سے شروع کریں گے اور اللہ کی قبریائی بیان کریں گے بس یہ دو الفاظ بھی ٹھیک ہے واللہ اکبر اور اللہ اکبر واو کا مطلب ہے اور اللہ اکبر کا داریکٹ ہوگا تو ایک دفعہ کہنے سے بھی ہوجاتے ہیں اگر آپ زیادہ بھی پڑھتے رہے تو سواب ہیں سمجھ کے لیں اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کیونکہ بعض اوقات ایسے میں نے میں بتاتا نہیں کہاں پہ سنے کیسے سنے بل ایسے ہے کہ میں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ بعض کساب جو ہوتے ہیں وہ نابلت ہوتے ہیں بعض شوکین بھی بیچ میں آ جاتے ہیں اور وہ جو ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کی وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس سے جو ہے تو مطلب ہے کہ مشکوک ہو جاتی ہے اور کوئی ہماری پارٹسیمنٹ سے کوئی کوئیسٹنز اگر ہو تو ٹھیک ہے جی چلیں جی ملامت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی بڑی محبت اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے کیونکہ آپ نے جو ہے تو ہمارے ناظرین کے لیے قربانی کے حوالے سے بہت ساری ڈیر ساری معلومات دی آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ پھر بھی آپ کو زحمت دیں گے جی بڑی مربانی دوستو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین سبلائم بیٹھے کے مذبان ملکرشت کو اور سارے جیتے بھی ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہے اجازت دیجئے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ